بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے صحابی ہیں قاتب وحی ہیں لیکن ان میں اختلاف کیا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ سفین جنگ کیا وجہ کیا بنی حضرت عثمانی گنی کی شہادت میں مخصر کر رہا ہوں تاکہ واقعہ سمجھ آجیں حضرت امیر معاویہ کو پیڑا کر دو زخمیں نہیں جانا حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آلہ ہیں یا حضرت امیر معاویہ آلہ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن حضرت امیر معاویہ اگر گوڑے پر چڑھیں اور جہاد کو نکلیں اور ان کی جہاد کی خواہت اڑ کر حضرت امیر معاویہ کے گوڑے کی ناک میں پڑے تو اس گوڑے کی ناک کی مٹی کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا اتنی شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ بھی شان ہے کہ حضرت علی پاک اور حضرت امیر معاویہ کا اگر تقابل کیا جائے تو علی پاک تو بہت بلندی پر ہے حضرت علی کی شان بہت اعلیٰ ہے لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہیں حضرت امیر معاویہ قاتبیں وہی تو ہیں حضرت علی پاک کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کے انکار نہیں کرنا وہ جو تھا یزید تھا اس کی بدبختی کو موضوع بنا کر حضرت امیر معاویہ کے انکار نہیں کرنا میں حوالہ دیتا ہوں اچھا پہلے یہ سنیں جب یہ جنگ ختم ہوئی جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی پاک سے بھی ادھر سے بھی شاتیں ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آنو کی طرف سے بھی شاتیں ہوئی جنگ یہ بنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ کیونکہ امیر المومنین آپ ہیں تو لہٰذا جو قاتلین عثمانِ گنی ان کو پکڑو تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آنو فرماتے ہیں بلکل پہلی فرصت جب مجھے ملی تو کہوں کہ ابھی مجھ پر محاصرہ ہے بلوائی بہت گوھر پہ رہے لڑائی جگڑا ہو جائے گا مدینہ میں فساد ہو جائے گا یہ فساد کے انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے کہ ہم یہ کریں گے کیا خیال ہے علی پاک کا موقع غلط تو نہیں تھا اور ادھر سے حضرت امیر معاوی نے کہا کہ جو میرے مانے والے ہیں ملک شاہ میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علی پاک ان کا وہ بند لبو جنر عثمانِ پاک انہوں شہید کیتا ہے تو اس واسطے جلدی کریں اب آپ کا کیا خیال ہے حضرت امیر معاوی کا بھی مطالبہ تو غلط نہیں تھا وہ بھی آگ پہ وہ بھی آگ پہ تو لہٰذا ہم اگر یہاں کریں کہ علی کے مقابلے میں کیوں کہ آگئے تھے اس واسطے حضرت امیر معاوی کو برا بلا کہنا شروع کر دو کتن کتن بھی نہیں یہ سنیں جب جنگ ختم ہو گئی میں ایک خوال اپیش کرتا ہوں بس باقی انشاءاللہ پھر سے جنگ ختم ہو گئی تو ایک بندہ حضرت علی پاک دے کول آیا علی پاک دے کول آیا کیا لگا حضور میں جنگ دے وچ دیکھتا سی جو دوں اسی ذہن پڑھ دے سی وہی وہی ذہن پڑھ دے سی فیصلہ لگیا جی سرکات دے ہوئے اسی نماز پڑھ دے اسی قرآن دی دلاوت وہی قرآن دی دلاوت تو ایک کی وجہ ہے ان کے مقتول بھی ہوئے ہمارے مقتول بھی ہوئے اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو حضرت علی فرمانے لگے یکولو ہم اخوانونا اوہی ساڑے پاہینے اوہی ساڑے پاہینے اللہ اکبر بگو علینا بس پرامہ چلو رائے ہوگئے بس وہی ہمارے بھائی ہے اور ایک اور مقام پہ حضرت یہی معاملہ جب پوچھا گیا سرکار علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہہ کر لوگوں کو تسلی عطا فرما دی کہ جنابوں ادھر بھی مقتول بن گئے تھے ادھر بھی شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ادھر سے قتل ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں ہی ہے جو علی والے قتل ہوئے وہ بھی جنت میں ہی ہے کیوں یہ جو جنگ تھی یہ انادی جنگ نہیں تھی یہ اجتہادی جنگ تھی یہ علی پاک موقف یہ تھا کہ میں بالکل دونگوں گا اور ادھر سے موقف یہ تھا کہ جلدی دونگو بس لہٰذا ایک اجتہاد کی بنا پر لڑائی ہوئی تھی یہ اناد نہیں تھا انادی جنگ نہیں تھی اجتہادی جنگ تھی اس واسطے حضرت علی پاک نے فرمایا کہ ہمارے مقتول بھی جنت میں ان کی مقتول بھی جنت میں یہ حدیث پاک سنانے کا مولا کائنات کا فرمان سنانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میرے پیارے مسلمان بھائیو حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول کر بھی برانی کہنا وہ بڑی شان والے اور صحابی رسول ہیں اگرچہ ان کا بیٹا بڑا بادبخت نکلا تو لیکن ہمارا ان سے کیا لینا دینا ایک جملہ بس کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے جملہ بیان کیا یہی موقف داتا علیہ حضوری کا بھی ہے کتاب کناہ میں کشف المحجوب ہے جب یہ واقعہ کربلا کا لکھ رہتے داتا صاحب تو آپ نے ایک جملہ لکھا کیا جملہ لکھا یہ لکھا اور آگے لکھا یہ داتا صاحب کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے لیکن ابیدو نہیں سبان اللہ کہہ سکتے یہ داتا صاحب کا موقف یہ کیوں لکھا کہ ساتھ یزید کا نام تھا بن معاویہ ساتھ اس کے ابو کا نام حضرت معاویہ کا نام تھا اب داتا صاحب نے اس کو غرق کرنا تھا ابو کو بچانا تھا تو جملہ کیا لکھ دیا اخضہ اللہ اللہ انہوں غرق کرے دونہ ابیہی لیکن ابیدو نہیں تو پتہ یہ چلا میرے داتا علی حجویری کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ یزید بدبختا لیکن جو اس کے ابا جان ہے حضرت میرے معاویہ وہ بڑی شان والے ہیں اللہ اکبر اللہ پا کے دربار میں دعا ہے